اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج ہم بات کریں گے لیجنڈ ہیرو وحید مراد کی قبر کو اثر نو سنگ مرمر سے پختہ کروانے والی اہم شخصیت کی اور آپ کو سنوائیں گے ان کی اپنی زبانی کہ انہوں نے کس طرح اس کام کو انجام دے کر سپرسٹار وحید مراد سے اپنی عقیدت کا عملی مظاہرہ کیا وحید مراد کا انتقال نومبر 1983 کو ہوا انہیں گلبرگ لاہور میں ان کی رہائشکہ کے قریب واقعے قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا وقت کی رفتار اور موسم کے اثرات کی وجہ سے وحید مراد کی آخری آرامگاہ 1996 میں کافی حد تک زمین کے اندر دھنس گئی تھی اور خدشہ تھا کہ عظیم فلمی ہیرو کی یادگار اپنا نشان ہی ناغماں بیٹھے اس معاملے کو لے کر جس شخصیت نے اپنے فیورٹ ہیرو سے عقیدت اور احترام کی مثال قائم کرتے ہوئے وحید مراد کی قبر کو نئے سرے سے تعمیر کروایا ان کا نام سید وحید الحسن شاہ ہے وہ وحید مراد کے بہت بڑے فین ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے اپنے فیورٹ ہیرو کے نام سے فینس کلپ کی بنیاد بھی رکھی وحید مراد کی آخری آرامگاہ کو دوبارہ تعمیر کروانے کا عزاز حاصل کرنے والے معروف صحافی سید وحید الحسن شاہ سے ہماری فون پر تفصیلی بات ہوئی جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کرتے ہوئے وحید مراد سے اپنی محبت کا ذکر بھی کیا سید وحید الحسن شاہ کے اس کارنامے کی تصدیق وحید مراد کے ساتھی فنکار غلام مہیودین بھی کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ سارے واقعے کی تفصیل جو آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی وحید شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک نادر حسین نادر عرض کر رہا ہوں فیصلہ بات سے جی اللہ کا شکر ہے کرمہ مالک کا آپ سنائیں آچھا وحید صاحب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پاکستانی فلموں کے سپرسٹار وحید مراد صاحب کی قبر جو ہے وہ آپ نے پختارہ تعمیر کروائی سنگ مرمر سے اس لیے میں نے ہاں جی میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں آپ پلیز مجھے جی سب سے پہلے تو میں آت کرتا چلوں کہ یہ وحید صاحب کی بات کرنی سے پہلتا ہوں دنسو خراتی نہیں تو وحید صاحب پھر کافی عرصے کے بعد قبر جو ہے نا دنی میں کھون تھی چلی وجہ کیا کی بارشیں تھی کیا پرابل تھی بارات وہ قبر وہ حالت میں رہی تھی اخبارات میں بھی آ رہا تھا جی جی آٹیکل بھی لکھ رہے تھے پرستار بھی لکھ رہے تھے تو دنوانے کا کوئی سوچ نہیں رہا تھا یہ میں سنوٹا بھی ایک قریبر جو ان کا میار تھا ایک سپرستار تھے پاکستان ان کے لیے بہت شرم کا وائد تھی ان کے فین کے لیے کچھ نہیں رہے دکھ رہے ہیں یا اور دکھ رہے ہیں اس پر اور ہم نے طور پر کچھ نہیں کر رہے ہیں میں دنی طور پر بہت میرا دنی دکھتا تھا خیر میں ان کے لیے وائد براہ پر ایک دیکھتا تھا وائد براہ شروع چوبین ہے جو کہ آل پاکستر وائد براہ آل پاکستر وائدی کلپ جی جی سال مکمہ ہونے کی جو کہ پہنا بنیال ہی وائد براہ کلپ رکھا گیا سپاکستان میں کیا انڈیا میں بھی رہتا تھا ستاؤر نہیں تھا بڑا تھا کائم ہوا تھا بڑا آل پاکستر وائدی کلپ جی جی ان کے لیے میں ایک شانہ شان میکزین نکارنا آتا پڑی اس میں میں نے نہیں چیز دیتی شاید یہ پہلی با ہوا تھا یا چو میں نے کیا کہ آٹسو ان کے بارے میں مہی ساتھ کے بارے میں آٹس آتی ہے اور آپ بھی ہینڈ ریٹنگ لیتی ہے کائم آپ سینڈ اچھا جی کہ یہ ایسی بات نہ ہو کہ یار کلپ کو لوگ کہیں کہ یار شاید رہی جو مصنی اپنے سے بھی لیے ہو تو یہ تو ایک پہن ہے نا جی جی تو اچھا لیت بھی آو پہنے وہ بندہ کیا کہتا ایسی فیلنگ نہیں تھی اچھا جو لکھا میں نے ریسے چھاپا ان کے سنڈیٹر کے ساتھ چھاپا یہ نہیں بات دیتی تو مجھے خیال آیا کہ یار میں نے اچھے ستی سنہار جو کیا اس دور میں ایٹھا آہ جی بڑی تا کم تھی جی جی آہ جی نکال آیا تو مجھے بہت جب یہ خبریں پڑ مجھے بہت جی جی بلکل تو تو میں جناب بڑا ایک طرح سے بڑا اموشور ہوا وحید صاحب کے مامن بچپن سے اموشور تھا جی جی یہ مجھے امیشہ سے رہیوا میں اس کے چلیے پھر ذکرات چلا جائے کہ میں جا کے اچھے شاہ صاحب میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ وحید مراد صاحب سے آپ کیسے انسپائر ہوئے اور ان کی کونسی خوبی تھی جو آپ کو اچھی لگی اور جو دوسرے ہیروز میں آپ کو نہیں دکھائی دی میں ان میں ایک خوبی نہیں تھی وہ خوبی ایک مجموعہ دے گئی جی جی خوبی ایک مجموعہ جس کا فان لازمار جس کی شورت دے لگی جس کی ادا کری بھی مطلب جی سے سبی ادا کری میں نئے انداز اداز میں اداز دی جی جی اس کا نام حید مراد تو حید مراد کے لیے کی طرف کھینجے چڑھا جانا یہ کوئی پانونی باتنے تھی جو بھی ایک دفع اس مندل جرم دے لے اس کی تصویر دے لے وہ چاہے لڑکی تھی یا لڑکہ کا اس دور کا یا اس کے بات میں نے اس دور میں بھی آگے پانونہ بڑا سولہ تار کے بچوں کو وحید مراد کا فین بنتے دیکھا وحید مراد کا فین حالانکہ اونکہ ایک دن میں اور جو سالن حج تک قیمود این ہے ارتی سال ہو گئے جی جی ارتی سال ارتی سال اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے بے شک آپ دیسے کوئی پاکستان میں یا انڈیا میں یا کئی بار کوئی ایسی نسان آپ کو نہیں ملے گی بلکل شہرت مقبولیت محبوبیت کے حوالے سے وہ پاکستان دے جار اچھا تو آپ پھر کراچی جلے گئے جی میں کراچی جلا گیا اچھا میرے جانور دوست تھے اچھی ہماری آپس میں اندر سینی تھی بری ایسر غازی صاحب شمشان حسین صاحب صاحب غلا فرید قائد صاحب 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 میں نے ان کے بار ایشو رکھا مجھے بڑی مجیوسی ہوئی کہ ان میں سے کسی نے بھی آمی نہیں بری کہ ہم ملکی بنا لگتے چلو ایک نہ بنا اگیس بنا لگتے نہیں ایسا کچھ نہیں خیر بھائی سلما بابی کے پاس رہ گئے اے انہیوں پارٹنس میں انہوں کا فلائق تھا جو کہ غیر صاحب نے اپنی دنگ میں خلطا ہوا تمام رہتے جی جی میں چلا لیا تو بابی بڑے خوشتری سن بھی میں اپنا مداب بیان کہ بابی ایسے سے بڑا وہاں تو ایک طرح انسان بھی بات ہے کہ وحی صاحب اتنا مڈا سکتا سکتا اور ان کی خبر کا یہ حال ہے تو بڑا ہمیں بڑے میوسیو اپشن اندگی کی جنگ بات کرتے اچھا تو پلیز آپ وہ کبر خود بنوالے اگر آپ ایسی مسوط کتے ہیں آپ خود بنوالے آپ دیکھیں اگر وہ پاسے دی انسان تھی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ یہ نے پاسے اور بنوالے لے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے سوچا اپنا میں اجاز دے چکا تو ان دے اگر 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 کھار رہا ہوں بنوالے تو کوئی آکے ان کی فیملی یا کوئی مددہ یا چھانے والا یہ نا ہاں جی کسی کو اتراز جاؤ تو برعال میں نے سارا پتلا کیا واپس آگیا واپس آگے میں سویا ہوا تھا اچھا ہر وقت میں اسی حیالوں میں خواب کہلے تختیر کہلے یا کچھ تو میرے خواب بیانے اچھا یہ کبر ملانے سے دن کی پاس جی شاہ صاحب جی والیکم اسلام میں سویا ہوا تھا تو دن کی خواب سمجھ لیں یا جو بھی ہے صورت آگ تھی میں برحال ایسا ہی کچھ تھا میں سویا ہوا تھا کر تو وحی صاحب آئے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے پیتے ہوئے آپ کے خواب میں یا تصور میں وحی ملان صاحب آئے اور انہوں کہا اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کوئی فیر اس قابل نہیں گی میرے کبر ہی بنوا دی تو میں میں بکھر کرتا ہوں بکھر خیر ہم نے چاروں سیڈوں سے ہمارا یہ مقصد تھا کہ یہ بنی ہے تو یہ لانگ ٹیم نہیں بنی باکتی تو اللہ تو منظور ہوگا جی بلکل لیکن چاروں سیڈوں سیڈوں پھول کی دیوان چونی نیچے اوپر لائے اس کو بقیدہ طور پر شکل بھی پھل پتر لے آئیوانچ اچھنا پتر بار کی جی جی گلیکسی تینما کے بلکل پتر 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 مگر نیک آئیوانچ تو وہ کتوا چوتا وہ لکھا وہ کباز نہیں ہوتا وہ تو ایسی پر ہوتا آئیوانچ تیار کرونا پڑتا آئیوانچ لکھوانا پڑتا باکھی چیزیں میں نے اس پہ دیکھا ایک کپن پر دکھا تھا یا اللہ یا محمد یا فاتمہ یا یا آتن یا پائتن کرا نے کا نام لکھا ہو آئیوانچ چکری رہے گا چکری پہ جو وہ آپ اس پہ لکھ لکھ میرے لئے ٹھیک رہے گا پائتن کا سایہ کسے دل جائے اس کو اور کیا چاہیے بے شر تو میں نے جنا لیا پتر ہم نے لیا پھر چلیں گے خیر وہ کمر جو ہے وہ آپ نے مکمل کی اور اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی یہ بہت بڑا ازاز ہے شاہ صاحب آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا جب سلائیڈ ہٹی تو آپ کو کفر نظر آیا تو کس پوزیشن میں تھا وہ جو ہے بلکل سیچ مہدار مہدار نہ صرف میں باقی باقی روز دیکھا جترے وہاں لوگ تھے اگر میں اکیلا کہتھو تو لوگ شاہی یقین لگ رہے جی جی یار ایک بندہ جس کلک فلم سے تھا جو شاید شعب و خباب بہت کھٹے جو آن جی بہت کچھ کہا جاتا جی بہت کچھ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کا معاملہ ہے آج کوئی بھی بے شک بے شک کیونکہ نسی انسان کوئی دعوی کہہ نہیں کہ ایسا ہو یہ معاملہ اللہ پھر میں جناب ہمارے آتست ہے بڑے با اخلاق خوش اخلاق بلکہ خوش اخلاق سے مکارا جاتا بڑے عظیر انسان بہت اچھے نسی انسان بہت بڑے آتست تو میں ہر بات میں ان سے کر بھی لیتا تھا شاید انہیں یاد بھی ہو کئی بات میں میں نے اسی محبت میں کروایا انہیں یاد ہوگا کہ وہ وحید رات کی برسی میں سلسل آتے تھے جی جی آج تک میرا نہیں خیال آرچی سال ہوگئے وحید رات کی برسی کرتے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ جب وہ نہور میں ہو اور پاکستان میں ہو تو وحید سال کی برسی میں 607 نمبر تھا انہیں کھا مجھے نمبر آج میں موسر ایس گا پر جا چکا ہوں میں انہیں انٹریو کیا تھا 1991 میں میں گیا تھا انہیں مہینے جی میں مہینے 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 پیٹ سیل پا تو انہیں خیال اٹھایا خشک سال خشک سال سال مہینے اٹھایا بہتیار سے بڑے مخاص جو کہتے اکثر مجھے کہتے تو انہوں نے بہتیار سے مجھے کہا خیرت تھی اور خیلیت میں نے انہیں بتایا سال مہینے بتایا کہ یہ بہت بڑا کارنامہ کیا میں نے خیر کارنامہ نہ کہیں یہ تو میری محبت کا ایک انتحاد ہے اور جب تک میں سکتا ہوں کچھ نہ کچھ نہیں ساتھ لئے کر رہا ہوں خیر کلو بھائی نے کہا میری بتاؤ کیا حکم میں نے کہا حکم میں آپ کاری نہیں سکتا آپ میری بہت کامل اقرام ہے ارز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے میں ٹائم ہو تو آپ آجائیں گلو بھائی نے کوئٹا گاڑی بھائی ہوا کرتی تو اس پہ آئے تو دیکھا تو جب کورس پہنچے کوئی دس پہنچ گا کلی کھا یہ یہ کام مرسا لگا کام وقت لگا آگے اب دیکھا تو ان کے ساتھ جن عدی کار مال ساتھ یوس یوس ملک ساتھ ہمارے جنرل سیکٹری تین ایکٹر اسوسییشن تھی رشید ساجد صاحب جی ان کی بابت نے ام نے ایک کہہ لیا کھتے جب گلو بھائی ان کے پاس ریٹھا ہوتے تک تو وہی میر بھائی بھائی کو یاد ہوگا جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی میں ان سے بھی بات کروں گا یہ جو ویڈیو بنائیں گے ہم بنا رہے ہیں تو آپ کے خیالات چل رہے ہیں تو میں ضرور غلامی عدیم صاحب سے بھی بات کروں گا وہ بھی بہت بڑا اپریشیڈ کیا خاص بات سوشل میڈیا پر آج مطلب میں ایک ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں ایک صاحب ہے ہمارے یوٹیوبر ساتھی وہ کسی اور صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ بتایا انہوں نے ان کے بارے میں کہ ویڈیوبر صاحب کی آخری آرام جو ہے انہوں نے تعمیر کروائی ہے پکتہ کروائی ہے تو یہ ہوا ایسا کہ مجھے ایک دوست کا فور آیا عبد پرویز زامی شکل کا جی جی انہوں نے دھلے تو یہ بات کیسے کہ رہے انہوں بات یہ کہ آپ میڈیا پر خود کریں ایسے لوگوں کا چھہرہ بیلکاب ہونا چاہیے کتنا گھٹیا اور کتنا کتنا خوش ایسا شخص ہے اللہ معاف کر کہ میں اپنے جیر سے اس کی خدمت کر دیا کرتا بات اچھا اس نے اس شکل میں دیا کہ وہ اعزاز اپنے نام کر لیا شاید اسی لئے محضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے احسان کرو اس کے سر سے بچو اس کے لئے جگہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کا ضرف آزوانہ ہو تو اسے بہت عزت دو اگر تو وہ عزت دے گا اگر کب ضرف ہوا تو خود کو عزت دے گا تو یہ کیا اس نے اچھا شاید آپ بہت چکری ہے ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہے اور آپ نے اتنا بڑا یہ کارنامہ ہے عزاز ہے اور دنیا بھر میں وحید مراد کے چاہنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں جن کے دلوں پر وحید مراد صاحب آج بھی حکومت کر رہے ہیں وحید مراد صاحب کا راج ہے ان کے دلوں پر اور ان تک یہ حقائق جو پہلی مرتبہ پہنچیں گے کہ یہ کام کس نے کروایا کیونکہ اب الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے پرنٹ میڈیا جو کافی پیچھے چلا گیا ہے وہ باتیں تو لوگ بھول گئے ہیں نیو جنریشن کے علم میں بھی یہ بات آئے گی کہ آپ کا تعرف بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے گی میں کوشش اپنا بہت دیر خیاب رکھئے گا آپ خلوط کا بہت شکریہ آپ بڑی بات کری یہ بہت بات بات کرے کوئی اور کوئی اپنے نام اس کو کرنے بری بات ہے آپ دوستی کو نہ دیکھیں آپ تندر کو نہ ہماری حقائق ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم حقائق کو سامنے رہے کچھ لوگوں کو حقائق حضب نہیں ہوتی لوگ اسے جھٹلاتے ہیں میری ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہیں غلط قسم کے لیکن میں انہیں اگنور کرتا ہوں بہت سی لوگ حضب نہیں ہوتی بلکل صحیح اور جو حق سکتے کو چھت نہیں سکتا بے شک وہ تو آویش سر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جھوٹ بولا اس کا اگر اس سے ملے گا جی بلکل وہ جھوٹ انشاءاللہ سامنے لے آئے ہیں ہم جی اور اللہ باقی آپ اسے تندرستوالی زندگی عطا فرمائے سلامت رہیں پھر راکھ شکریہ بہت شکریہ اللہ افیس اللہ افیس فلم اسلام علیکم غلام مہدین صاحب میں نادر حسین نادر بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے وحید حسن شاہ صاحب ہیں لاہور کے جنہوں نے ان کی قبر تعمیر کروائی تھی 97 میں تو انہوں نے آپ کو بھی کال کی تھی اس وقت آپ ان کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ غلام مہدین صاحب نادر ناظرین اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کریں تا کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھئے اس سے آپ کی زندگی مزید خوبصورت ہو جائے گی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ